الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین معزی سامعین وناظرین آج کا ٹوپک ہے جوتے میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں کیا جوتے میں نماز درست ہے نبی اکانا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں اہل کتاب کی مخالفت کرنے کو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ان کاموں میں مخالفت کرنے کو آیا ہے جہاں یہودی وہ کام کرتے ہیں یا اہلِ کتاب وہ کام کرتے ہیں کہیں ان کاموں میں مخالفت کرنے کو آیا ہے جہاں وہ لوگ نہیں کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑی کے حوالے سے لے لے داڑی بڑھانے کو آیا ہے موج کو کاٹنے کے حوالے سے آیا ہے کہ یہودیوں کے مخالفت کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں موج بڑھاتے ہیں اور داڑی کو کاٹتے ہیں جوتے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے ابو دعوت میں شداد بن عوس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف اليہود فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَلِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَلِهِمْ وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے وَلَا خِفَافِهِمْ اور نموزوں میں نماز پڑھتے یعنی جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے لہذا آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی اس کے مخالفت کرو تو جوتوں میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں جوتے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی باطلی نماز ہو جائے گی موزے میں نماز پڑھتا ہے نماز ہو جائے گی بشرتے کہ آپ جس جوتے میں اور جس چپل میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک اگر پاک ہے تو نماز ہو جائے گی جوتے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں بھی نماز پڑھنا ثابت ہے اور بگر جوتے کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے ابو دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عمر بن شعب وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسل لحافیہ ومنتعلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جوتے پان کر بھی نماز پڑھتے کبھی بھی گئر جوتے کی بھی نماز پڑھتے یعنی جوتے میں بھی نماز ہو جائے گی بہت جوتے کی بھی نماز ہو جائے گی بہت سارے لوگ ہیں جو جوتے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جوتے میں نماز یہ درست بات نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ تو موزے میں بھی نماز نہیں پڑھتے میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگ موزے نکالتے ہیں گرچہ کے پہلے سے وہ باوزر ہو یہ اور مسئلہ ہے کہ موزہ کس ٹائب کا ہو تو اس پر مسئلہ کریں گے نہیں کریں گے لیکن بہت سارے لوگ موزے میں بھی نماز نہیں پڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں نماز پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو مسلمہ سعید بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے حضرت انس نے جواب دیا کہ ہاں آپ جوتے میں نماز پڑھتے تھے اسی طرح سے ابو دعوت میں ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں نماز پڑھنا بھی صاحبی تھے اور پڑھانا بھی صاحبی تھی گوہ ہے کہ آپ امامت بھی کرواتے تھے جوتے پان کر کے تو اب ادعوت کی جو حدیثیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن امامت کروا رہے تھے نماز پڑھا رہے تھے بیچھی میں آپ نے اپنے جوتے نکال کر کے سائیڈ میں رکھ دیئے باہن جانب باہن جانب آپ نے جوتے نکال کر کے رکھ دیئے صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ بھی نمازی میں اپنے اپنے جوتیں نکال دیئے اور اس کو کہتے ہیں محبت یہ ہے اتبا تابداری کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی چاہے وہ نماز میں ہوئے نماز کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ وہ چیز آپ کر رہے تھے اور چھوڑ دیئے ہیں تو صحابہ بھی اس سے رکھ جاتے ہیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتیں میں صحابہ بھی پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے جوتہ نکال دیا ہے صحابہ میں نکال دیا نماز بات نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دی کیا وجہ ہے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ جوتے نکال دیئے ہیں اس لئے ہم نے بھی جوتے نکال دیئے والاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور اس نے یہ بتلایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کے وجہ سے میرے جوتے نکال دیئے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے کوئی مسید آئے نماز پڑھنے کے لئے اور جوتے میں کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو رگڑ دے یا اسے ساپ کر دے اور پھر اسی جوتے میں نماز پڑھیں گویا کہ جوتے آپ لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جوتے میں ناپاکی ہیں تو اس کو آپ زمین پر رگڑ دیتے ہیں یا ساپ کر دیتے ہیں تو آپ اس جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جوتے میں نماز ہو جائیں گے جوتے میں نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے تو جوتے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے جوتے میں نماز ہو جائے گی بشرتے کے آپ کے جوتے پاک ہوئے گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو آپ ساپ کر دیں ساپ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھئے نماز کے لئے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا لیباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا آپ جو کچھ لگائے ہوئے ہیں اگر پاک ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ جہاں نماز پڑھ رہے وہ جگہ پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کا جسم پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو جوتے میں نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرے اور اس کو مانے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کیفیح سابی تھے بگیڑ جوتے کے بھی آپ نماز پڑھتے تھے جوتے میں بھی نماز پڑھتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کے دور میں مسجدوں میں جوتے لگا کر کے جانا جبکہ مسجدوں میں قالین پیچھے ہوتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں دروست تھے دیکھیں اب قالین پیچھے ہوئے مسجد میں اور آپ مسجد میں جوتے لگا کر کے جاتے ہیں اور آپ کے جوتے میں گندگی یا گرد و غبار کا معاملہ ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ قالین گندے ہوں گے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ دروست بات نہیں ہے کہ آپ قالین پجا کر کے گندہ کریں کہ جسے دوسری نمازی کو تکلیف ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نمازی کو تکلیف دینے سے روکا ہے یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ تم نماز میں جاتے ہو تو تم دوسری نمازی کو تکلیف مت دو اگر جوتے لگائے ہوئے جوتے نکال رہے تو بائیں جانب نکال کر کے رکھو ہاں اگر بائیں جانب اگر کوئی ہے تو بیچ میں رکھو تھوکنے کے حوالے سے آیا ہے کہ کوئی آدمی سامنے نہ تھوکے نماز میں اگر تھوکنے کی نوبت آ جائے تو بائیں پہن کے نیچے تھوکے تو قالین پہ جا کے تھوکے گا یہ آدمی نہیں تو یہ جو قالین بیچے ہوئے مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے قالین بیچے ہوئے نہیں تھے یا اس طرح سے اگر مالے چھٹائیاں بیچے ہوئی ہیں جس میں آپ جوتے لگا کر کے جاتے ہیں جی جوتے میں اگر دو غبار لگے ہوئے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ مسجد گندی ہوگی وہاں تو ایسی حالت میں یا ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ جس مسجد میں قالین بیچے ہوئے ہیں آپ جوتے وغیرہ لگا کر کے جاتے ہیں تو قالین گندی ہوں گے دوسری نماز کو تکلیف دوسری جو نمازی ہیں انہیں تکلیف ہوگی اور اسے وہ نفرت کریں گے اس لئے وہاں احتراز کرنا چاہیے جوتے میں نماز ثابت ہے یہ آپ جان لیں کہ اگر آپ جوتے میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر اس مسجد میں جوتے لگا کر کے جائیں جس میں قالین بیچے ہوئے ہیں اور آپ اس کو گندہ کرتے رہیں تاکہ ایک آدمی اس میں ہمیشہ لگا رہا ہے صفائی کرنے کے لئے دوسرے نمازی کو تکلیف ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے رہی بات نماز پڑھنے کے حوالے سے تو جوتے میں نماز ہو جائے گی اگر جوتے آپ کے پاک ہیں آپ جوتے لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں بگر جوتے کی بھی ثابت ہے جوتے میں بھی نماز ہو جائے گی اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر مسجد اگر کچھی ہے مالیں چٹائے وغیرے یا تعلین وغیرے کا معاملہ نہیں ہے تو آپ جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جوتے میں اللہ رب العالمین ہمیں سعیدین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق دے وصل اللہ علیہ وآلہ